بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى سید انبیاء والمرسلین آج کل کے اس ملڈی میڈیا دور میں اور جس دور میں شوشل میڈیا کی پاور سے کوئی بھی شخص نواقف نہیں ہے اس دور میں نئے نئے معاملات نئے نئے مسائل ہر دن کھڑے ہوتے ہیں وہیں انہی مسائل میں سے ایک نئی بات جو آج کل اس قدر گرس کر رہی ہے شوشل میڈیا پر بطور خاص اور زمینی سطح پر بھی کیونکہ شوشل میڈیا میں وہ آتا ہے جو زمین پر ہوتا ہے جب زمین پر اس کا کوئی وجود ہوگا تو شوشل میڈیا میں بھی اس چیز کی دھمک محسوس ہوتی ہے وہ چیز ہے تغرل غازی سے متعلق جس کو لوگ اس تغرل غازی سمجھ رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں تغرل غازی کے متعلق کوئی مووی بنی ہے کوئی سیریل بنا ہے کیا بنا ہے اس کو لے کر بہت زیادہ سوال بھی ہے لوگوں کا کہ ہم اس کو دیکھیں یا نہ دیکھیں یہ دیکھنا جائز ہے نجائز ہے کیا ہے کیا صورت کیسے ایسا ویسا اور ساتھی ساتھ لوگ وقالت بھی کر رہے ہیں کہ بھئی اس سے خلافت عثمانیہ جس کو لوگ بھول چکے تھے جس کے حسطی لوگ کو معلوم بھی نہیں ہے وہ حسطی ہمیں معلوم ہوگی اور ایسا ویسا اس طرح کے ترک بھی لوگ پیش کر رہے ہیں میں اس سلسلے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ تغرل غازی کے زندگی پر اور اس قوم کے حالات پر اور گائی قبیلے کے متعلق جو یہ بنی ہیں فلم یا سیریل اس کا دیکھنا کیسا ہے میں اس سلسلے میں آج گفتگو کرنا چاہتا ہوں چونکہ یہ بلکل جنگل کی آگ کی طرح سے اچانا کی چند دنوں میں فیل گیا پتہ نہیں کیسے فیل گیا کب فیل گیا یہ نہیں پتہ چلے کب فیل گیا اس لئے میری درخواستی ہے کہ اس کے سلسلے میں میری اس گفتگو کو بھی سب لوگوں تک پہنچائیے تاکہ سب لوگوں تک بات واضح طور پر آشکار ہو جائے ایک بات بہت اچھے سمجھ لیجئے تغرل غازی سے مدلق اس سیریل کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ ہسٹری ہے یہ سچائی پر مبنی ہے یہ بہت بڑی جماعت اور بہت بڑے ایسے قبیل ہے جس نے امت پر احسان کیا اس کی ہسٹری دکھائی جا رہی ہے اور فلا 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 اس طرح کی بہت ساری باتیں لوگ کہہ رہے ہیں میں ان سے ایک بات پوچھنا جاتا ہوں اگر آپ کو سچائی گناہ کے راستے سے ملے تو کیا آپ اس کو قبول کریں گے یقیناً گناہ تو گناہ ہے ہمارے جتنے بھی ڈرامے بنتے ہیں چاہے وہ ہندوستان میں بنتے ہوں یا پھر بیرونِ ہند بنتے ہوں میرا بہت گہرا تعلق ان چیزوں سے نہیں ہے بھلے لیکن جہاں تک بھی میری نگاہ پڑی ہے یا جہاں تک میری معلومات میرا ساتھ دیتی ہے بغیر میوزک کے نہیں بنتی یاد رکھیں ہم صرف ہسٹری جاننے کے لیے یا ایک قوم کا ان کی بلندی جاننے کے لیے میوزک سے سودا نہیں کر سکتے میوزک دنوں کو ویران کر دیتا ہے میرا تجربہ یہ ہے اس سلسلے میں میرا اپنا مشاہدہ یہ ہے اگر کئی گھنٹے تک بھی بیٹھ کر مسجد میں اللہ کا ذکر کیا جائے اس سے جتنا بھی نور ملتا ہے جتنی بھی کیفیات بنتی ہیں اس کے بعد باہر آ کر تھوڑا سا کوئی میوزکل ڈراما یا کوئی سونگ کوئی گانا کچھ بھی اس طرح کی کوئی چیز جو بھی آپ سمجھ سکتے ہیں جس کا تعلق میوزک سے ہو اس کو آپ سن لیجئے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ نے جو وہ گھنٹوں جو بیٹھ کر ذکر کیا تھا وہ کب اس کی کیفیات ختم ہو گئی آپ کو انداز ابھی نہیں ہوگا دوسری ایک اور بات یہاں اس میں ایک عشقیہ کہانی بھی دکھائی گئی ہے ان عشقیہ کہانیوں سے تو ہمارا معاشرہ پہلے ہی سے برباد بیٹھا ہے آج جس کو دیکھو وہ عشق جس کو دیکھو وہ عشق وہ میرا عاشق ہے میں اس کا معشوق ہوں میں اس کے اوپر مرتا ہوں میں اس کے اوپر جیتا ہوں وہ اس کے استغفراللہ ایسا رکھتا ہے جیسے اب معاشرے میں اور کچھ رہی نہیں گیا بس عشق اور معاشقہ نہ نہ جینے کا کوئی مقصد ہے نہ کچھ نہیں بس کیا ہے میں اس پر مرتا ہوں وہ مجھ پر مرتی ہے میں اس پر مرتی ہوں وہ مجھ پر مرتا ہے اور بس میں اس کے لئے جان دے دوں اور وہ میرے استغفراللہ اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں اور یہ سب دین ہے فلموں کی اس سے پہلے لوگ اس طرح کم سے کم اتنی زیادہ سطح پر یہ آگ نہیں تھی لیکن فلموں نے گھر تک اس کہانی کو پہنچا دیا اب استغرال گازی پر بننے والا یہ اسلامی کہا جانے والا یہ میوزک یعنی یہ ڈراما جس کے بیک گراؤنڈ میں میوزک بھی جلتا ہے اس کو نام دیا جارہا اسلامی اور اسلام کا نام دے کر اس کو مسلمانوں کی گھروں میں اس میں بھی وہی سب کچھ اس میں بھی عشق و ماشقی کی ایک کہانی اس میں بھی بیک گراؤنڈ میں میوزک تم مجھے بتائیں ان میں اور ان میں کتنا فرق رہ گیا صرف یہ کہ انہوں نے سچی ہسچی بیان کی ہے پہلی بات تو جب آپ نے خلافت عثمانیہ کی کتاب ہی نہیں پڑھی اس کی مطالق کوئی کتاب ہی نہیں پڑھی تو آپ کو پتا کیا کتنا سچی انہوں نے بولا اور کتنا جھوٹ بولا پہلی بات تو یہ چلیے ہم مانتے ہیں انہوں نے سچ بھی بولا تو کیا سچ سچ حرام کے راستے سے قبول ہے آپ کو حرام کا راستہ مطلب میوزک اسلام میں اتنی سے بھی گنجائش نے یہ میوزک کی اگر یہ اسلامی تھا تو اس میں میوزک کی کیا گنجائش تھی اگر یہ ڈراما اسلامی ہے تو اس میں میوزک کی گنجائش کہاں سے آگئی اور پھر ساتھ ہی ساتھ ایک اور بڑا مسئلہ جس پر لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی غیر محرم کی زیارت غیر محرم کو دیکھنا کیا جائز ہے ایک بہت بڑی بات ہے یہ اور یہ صرف اس سیریل کے لیے نہیں ہے ہر ایک ڈرامے کے لیے ہر ایک سیریل کے لیے ہر ایک ویڈیو کے لیے ہر ایک چیز کے لیے کیا عورتوں کے لیے جائز ہے کہ وہ مردوں کو دیکھیں کیا مردوں کو لیے جائز ہے کہ وہ عورتوں کو دیکھیں کیا عورتوں مردوں اور بچوں کے ساتھ آپ اس بات کو پسند کریں گے کہ استغرال غازی حلیمہ صاحبہ کے عشق میں مبتلہ ہو کر وہ عشقیہ اسٹائل دکھائے جائے آپ کو یہ بات پسند ہے کہ آپ کے بچے اسلام کے نام پر اس چیز کو دیکھیں کیا آپ کو یہ بات پسند ہے کہ دنیا اس چیز کو دیکھیں لو جی اسلامیک ڈرامے میں بھی عشق کی کہانی دکھائی جا رہی ہے استغرال غازی جس کو اتنا بڑا ہیروی ہے کہتے ہیں مسلمان وہ تو عشق میں ڈوبا ہوا ہے علیمہ کے ایک طرح سے یہ سمجھ لیجئے کہ میرے خیال سے تو استغرال غازی کی جو جو اصل شکل ہے اس کو مسخ کیا گیا ہے اس کو بگاڑ دیا گیا ان کی کوئی جنگویت دکھائی گئی ہو وہ ایک الگ مسئلہ رہا لیکن یہ کیا بات رہی ان کے کردار پر ایسی ایسی چیز ان کے کردار کے ساتھ جوڑ دی جائے اس لئے میرے بھائیو جو ویڈیو جو بھی جو آڈیو بھی جو آڈیو ویڈیو فلم سیریل ڈراما جو بھی کچھ میوزک کے ساتھ ہے وہ دیکھنا درست نہیں ہے چاہے اس میں کوئی بہت بڑی کسی چاہے اس میں کسی نبی کی ہسٹری بھی کیوں نہ دکھائی گئی ہو اب سے پہلے دم میسز وائرل ہو رہی تھی اب تو دکھائی نہیں دیتی خیر بہرحال دم میسز اس کے بیک گراؤن میں میوزک اس سے پہلے سلطان ٹیپو کی ایک سیریل آیا تھا سلطان ٹیپو سے مطالق دسوڈ آف ٹیپو سلطان اس کے بیک گراؤن میں اتنا تیز میوزک کے کہیں کہاں تو ان کی اصل آواز سننا مشکل اور بس پتا چلا گیا میں نے اپنے بچپن میں اس کو دیکھا تھا مجھے یاد ہے اس کے بارے ایسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام ان سب حضرات کے متعلق بھی ویڈیوز بنائی گئی ہیں سیریلز بنائی گئے ہیں اور ان کے بیک گراؤن میں میوزک لگا دیا گیا ہے جب یہ اسلامی ہیں تو ان کے بیک گراؤن میں میوزک کی کیا گنجائش ہے آپ کو اس بات کی اجازت دیں گے کہ کوئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرے اور اس کے ساتھ میوزک چلا ہے آپ اس بات کی اجازت دیں گے کہ کوئی قرآن کریم کی تلاوت کرے اس کے ساتھ میوزک چلا ہے نہیں نا نہیں نا آپ اس کو تو حرام سمجتے ہیں نہیں یہ تو نبی علیہ السلام کی نات مبارک کے ساتھ کیسے ہم میوزک کو برداز کر سکتے ہیں قرآن کریم کی آیاتیں مبارک یہ ساتھ ہم کیسے میوزک کو برداز کر سکتے ہیں وہاں برداز نہیں کر سکتے ہیں ہشٹری کے نام برداز ہے قرآن جیسے عصیم چیز کے نام برداز نہیں ہے اور ہشٹری جو آپ کو کہیں سے ہی مل سکتے ہیں اور نہیں بھی ملے گی تو کوئی مسئلہ بھی نہیں حالانکہ اپنے بزرگوں کی ہشٹری کو جانا جائے ہم تو اس بات کے قائل ہیں لیکن اگر نہیں بھی جانا آپ نے تو آپ ان بلندیوں سے بھلے محروم رہے جو کہ ہشٹری کوئی بڑا آدمی بننے کے لئے بڑا لیڈر بننے کے لئے اپنے ہشٹری کا جانا ضروری ہے یہ بات بلکل بلکل ضروری سی ہے اور ہم اپنی ہشٹری نہیں جانتے اس لئے ہمارا مستقبل بھی کوئی نہیں لیکن کیا ہم اپنے ہشٹری یا کتابوں کو چھوڑ کر سیریل سے جانیں گے کیا فلمی ڈراموں سے جانیں گے ہم ہماری ہشٹری کتنی بلند ہے صاحب دیکھو ہم کتنی عظیم قوم کے سپوت ہیں وہ ہمیں سیریل بتائیں گے کتابیں پڑھئے کس نے بنا کیا ہے اس ٹوپک پر بھی بزار میں کوئی نہ کوئی کتاب ضرور ہوگی میں نے تو خیر خلافت عثمانیہ پر کوئی مطالعہ نہیں کیا اس لئے مجھے اندازہ بھی نہیں ہے لیکن آپ تلاش کریں گے کچھ نہ کچھ ملے گا آپ کو ملے گا کتابیں پڑھئے ہندی میں اردو میں انگلیش میں جو بھی زبانہ آپ فالو کرتے ہیں آپ جائیں کتاب کی طرف کیا ضروری ہے اور کتاب سے جو نور ملتا ہے نا کتاب سے جو نور ہم نے دیکھا ہے وہ ڈراموں سے سوچنا بھی محال ہے ڈراموں سے تو بلکہ سوچنا ہی کیا ہے وہاں نور کا کیا مطلب ہوتا ہے جہاں وہاں اس کا شروع ہوا اور اس کے بیک گراؤنڈ میں جہاں میوزک شروع ہوا وہ شیطان نے آپ کو آگے گہر لیا لو جی یہ تو میری جماعت کا آدمی ہے میں بھی شیطان یہ بھی شیطان میں شیطان ہوں شیطان ہونے کی وجہ سے یہ شیطان ہے میرا کام کرنے کی وجہ سے کہ یہ میوزک کا کام کر رہا ہے میوزک سننا لو یہ بھی شیطان میں بھی شیطان دونوں کی منڈلی خوب جمعے گی تو میری جماعت کا میں تیری جماعت کا اس لئے چاہے تغرال غازی ہو یا حضرت یوسف علیہ السلام کی ہسٹری پر بننے والی فلم ہو یا اور کچھ ہو جس میں میوزک ہے وہ جائز نہیں ہے چاہے ہسٹری بلکل سچ دکھائی ہو بہت اچھا دکھایا ہو میوزک نہیں چلے گا غیر محرموں کے ساتھ ان کی زیارت کرنا یہ سب بھی بلکل نہیں چلے گا اگر اسلامی ہے تو پھر اسلامی اصولوں کو فولو کرتے ہوئے لائیے امید ہے کہ بات واضح ہو گئی ہوگی درخواست ہے کہ سب تک اس بات کو پہنچائیں جزاکم اللہ السلام علیکم